موسیقی سوری ایک تھائی لینڈ کا برینڈ ہے حلال سرٹیفائیڈ برینڈ ہے یہ تھائی لینڈ کا اور یہ ساٹھ سے زیادہ کنٹریز میں آویلیبل ہے ٹھیک ہے اور پاکستان میں بھی 20 سے 22 سٹیز میں آویلیبل ہے جس میں پندرہ سو سوپر مارکٹس میں بہ آسانی مل جاتا ہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کو اگر اصل سوری لینا ہے تو آپ اس کی باٹل کے پیچھے ٹرن کر کے دیکھیں تو H&C لکھا ہوتا ہے H&C stands for Habib & Company وہ لکھا ہوتا ہے تو آپ وہ برینڈ دیکھیں وہ نام دیکھیں H&C دیکھے لیجے گا بہت سارے لوگوں نے سوری کی پاپلیلیٹی کو دیکھتے ہوئے فیک سورسز بنائی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ سب دیکھتے ہوئے آپ کو اصل سوری کی سورسز لینی ہے سوری میں بہت ساری سورسز ہیں ڈاک سار 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 چلی سار سویٹ چلی سار سار چلی گارلک سار سراشہ سار کوکنٹ ملک ہے کوکنٹ کریم ہے اس کے بعد میں ان کے پاس بریٹ کرمز بھی آگئے ہیں ان کے پاس جنجر ریل کا ڈرنک بھی آیا ہے جو بہت مزیکہ ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے تھنڈا کر کے پیئیں آپ کے حازمے کو اچھا رکھتا ہے کھانے کو حضم کرتا ہے بہت مزیکہ ہوتا ہے اس کو آپ ڈیفرنڈ ڈیشز میں بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ ہے کہ سب نے اس کی جو حقیقت بات وہ یہ ہے کہ ہزار سے زیادہ ریسٹورانٹس سوری کی پروڈکس کو استعمال کر کے اپنی ڈیشز تیار کرتے ہیں تو اگر آپ اصلی ریسٹورانٹ کے کھانے کا مزہ چاہتے ہیں تو اپنی سوری خریدیے اور سوری سے تیار کیجئے اپنی ڈیشز کو جیسا آج میں کروں گی میں آج بنا رہی ہوں کرسپی ریڈ سنیپر ان ریڈ سوس اور ڈرائی پائناپل شکل ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا شو پہلے میں بناؤں گی کرسپی ریڈ سنیپر ان ریڈ سوس اس کے لیے ہمیں میں نے لیتی ایک کلو ریڈ سنیپر یا کوئی سی بھی فلیشی والی بیکٹی لے لیں کوئی سی بھی اچھی گوشت والی مچھلی لے لیجئے سابت چاہیے سابت لے لیں میں نے اس کے فلے بنوا لیے ٹھیک ہے ایک کلو مچھلی لیے تھے اور اس کے ہم نے فلے بنوا لیے اور اس کو ہم میرینیٹ کریں گے مچھلی کو لیون جوز چاپڈ کارلک بلیک پیپر اور سالف یہ چار چیزوں کے ساتھ میرینیٹ کر کے آپ ایک گھنٹہ چھوڑ دیجئے گا کیا کیا چیزیں سالٹ، بلیک پیپر کرشت گارلک اور لیمن جوز کے ساتھ آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا پھر ہم اس کی کریں گے بریڈن یعنی بریڈ کرمز کے ساتھ اس کو کوٹ کریں گے چیزوں میں مکس کر کے اور پھر 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 کریں گے اور اس کی ریچ ساوس بنے گی جس کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے پہلے میں یہی ریسپی کرنے جا رہی ہوں یہاں رکھی بھی ہے میرے پاس فش دیکھیں میں نے اس طرح کے فیلے بنوا دی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم میرینیٹ کریں گے لیمن جوز 2 ٹیبل سپون اور ہم اس میں جالیں گے کٹاوہ لسن 1 ٹیبل سپون اور ہم اس میں جالیں گے سالٹ اور بلیک پیپر اٹیلیا کا اٹیلیا کے بہترین برینڈز ہیں اب انہوں نے مسالے بھی نکال لی ہیں ایسے ایسی چیزیں جو پہلے اتنے مسئلے سے ملتی تھی ہمیں باہر سے لانی پڑتی تھی تو الحمدللہ اب ہمیں بہت سانی مل جاتی ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ ٹھیک ہے اب دوسرے پیالے میں میں چیزیں لے رہی ہوں بریڈنگ کی جس کو ہمیں یہ میرے پاس بریڈ کرمز رکھے ہوئیں بریڈ کرمز میں لوں گی بات کے لیے اور ابھی مجھے چاہیے ایک پیالے میں میدہ ایک کپ ٹھیک ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایٹالیا کا ہی بلک پیپر ہاف تی سپون سالٹ ہاف تی سپون گارلک پاوڈر ہاف تی سپون اچھا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی سالٹ اٹ پیپر ڈال چکی ہوں ٹھیک ہے سالٹ پیپر خلطی سے میں نے دو دفل ایک دیا ہے گارلک پاوڈر ڈال دیا ہے اب میرے کو چاہیے دو انڈے دو انڈے میں بھی ہم ڈالیں گے تھوڑا سا سالٹ این پیپر ایٹالیا کا بلک پیپر ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا یہ ہو گیا اس کو ہم مکس کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب اس کو بھی میں مکس کر رہی ہوں مارینیشن کو اب میں کیا کروں گی آپ لوگ تو جا رہے ہیں بریک پہ میں ایک آپ دیکھتے وے جائیے میں کس طرح اس کو کروں گی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم ڈرائی فلاور میں لگائیں گے ٹھیک ہے ڈرائی فلاور میں لگایا ٹھیک ہے ہم نے اس کو انڈے میں لگایا ایک دیکھتی دی تاکہ میں یہ پورا بریک میں کر کے رکھا انڈے میں لگایا پھر اس کو ہم نے بریڈ کرمز میں لگایا یہ پینکو کے بریڈ کرمز ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کریں گے فرائی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے آپ لوگ چلگئے بریک کی طرف جب تک میں یہ پورا یہاں پہ کر کے رکھ رہی ہوں پہلے میدہ پھر انڈہ پھر بریڈ کرمز ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ اس پر مسالہ ماننگز اور یہاں پہ ہم نے اپنی فرش کو پھرمز لگانے کے بعد پہلے ہم نے میرینیٹ کر لیا تھا میرینیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو خلار میں ساری چیزیں ڈالی اور اس کو ہم نے خلار میں کوٹ کیا پھر انڈے میں ڈپ کیا پھر انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد بریڈ کرمز میں لگایا ہے ایسے بہترین بریڈ کرمز سوری کے پاس بھی موجود ہیں اچھا خوبصورت سا فرائی کیجئے اس میں بالکل کانٹا نہیں ہے بلکل اس میں سکن نہیں ہے بڑی اچھی بنتی ہے یہ اور یہ پریسپی بھی بنتی ہے اور پھر آپ اس کو آرام سے کھا بھی سکتے ہیں کانٹے کے بے گہر ہے جز بٹھ بٹھ ب کیا اور پھر çekنے کے پاس پھر آپ کو چاہیام ڈپ کیا پھر آپ سکتے ہیں ڈپ کیا ڈپ کیا ڈپ 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 میں نے چھولا بن کیا اس لئے بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا ابھی جلاتے ہیں پنا کیا ہوگا وہ پر سے بلکل براؤن ہو جائے گی فیش اور اندر سے کچھی رہ گی اچھا اب ہم بڑائیں گے اس کی ریت سوس ریت سوس کے لئے جتے انگریڈیاںیں سب ایک سوس پین میں ڈال کے آپ کو کوک کرنا ہے چیزوانڈ سوس کےچپ نہیں ہے اس سویٹ چیلی سوس کےچپ نہیں ہے ملتی سے لگتی ہے اس سویٹ چیلی سوس کےچپ نہیں ہے چیلی گارک سوس کےچپ نہیں ہے چیکن پاوڈر 1 تبسپون اوس کے بعد میں سویٹ چاس 1 تبسپون ہنی ونیدی بل سپنی ایٹالیا کا کسٹر شگر ونیدی بل سپنی جنجر پاودر ہاف تیسپون سونٹ کا پاودر بلک پیپر ایٹالیا کا سالت فائنی چپ سپرین انین چپ کورینڈر سرکا اور اورنج کلر یہ سب دال کے ہم اس پا پکائیں آپ کے سامنے کر رہے گا السلام علیکم علیکم السلام آپ کیسی آپ اللہ کا شکر ہے بیٹا آپ ایک دور پتے والے نے گانا کہا کراتی کی فش کچھ ریکھنی ہے لہور میں ایک پیش نہیں ملتی آہو آپ شکر ہے کہ ہمارے پورے ملک میں کہیں کچھ ملتا ہے کہیں کچھ ملتا ہے چاروں موسرم ملتے ہیں ہر چیز ملتی تود الحمدللہ لیکن ہمیں کراچی میں جیسے امرود نہیں ملتے اللہ کیا امرود مزا آجات ہے آپ آجائیں جیدی سے کلاس کرنے کے لئے اور کسی پہنے سے لہور تو کھا لے انشاءاللہ مونتھال بنایا تھا مونتھال بنایا اور اپا یقین کی کہ اتنا زبادر بنا لیکن میری ایکسرسائز جو ہی ہے بازو کی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس میں محنت ہے میری ریسیپی میں بہت محنت ہے جو نسیما نے سکھائی تھی زائے گھرگر کی وہ تو بہت ہی آسان ہے جی بالکل وہ بہت ہی آسان ہے لیکن آپ کی ریسیپی تو جو ساتفیکشن ملتی ہے مدب میں بنانا بھی جاؤں کسی کی ریسیپی تو میرا دلی نہیں کرتا پھر آپ کی ریسیپی فوراں کھول لیتا ہوں اور آپ کی ریسیپی سے بناتا ہوں چلیں الحمدللہ بیٹا اور ہمیشہ ہمیشہ ایمان بنتی آتا الحمدللہ الحمدللہ thank you بیٹا بہت شکریہ اچھا جی آئیے فٹا فٹ آپ ingredients for red sauce ٹھیک ہے ہم اس میں ڈالیں گے سب میں پہلے شیزوان sauce چیزوان sauce ون ٹیبل میں نے آپ کو سکھا ہیے چیزوان sauce اچھا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چلی گارڑک سوٹ سوری کی ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے چکن پاوڈر ون ٹیبل سپون اٹالیا کا ٹھیک ہے یہ ڈال دیا ہم نے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سویا sauce سوری کا ڈالیں گے ہم سویا sauce ون ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہنی اٹالیا کا ون ٹیبل سپون سویا کسٹر سوگر ون ٹیبل سپون جنجر پاوڈر سوند کا پاوڈر ہاف ٹیسپون بلک پیپر اٹیلیا کا ہاف تی سپون سالٹ ہاف تی سپون سرکہ چار ٹیبل سپون یا کارٹر کپ ٹھیک ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا پکانا ہے اور ہمیں اس میں دالنا ہے تھوڑا سا ہم سرچا بھی ڈالیں گے اور کیچپ کے بجائے ہم ڈالیں گے سویٹ چلی سوس یہ ہے میرے پاس چلی سوس کیچپ کے بجائے ٹو ٹیبل سپون اور یہ والا میں ڈال رہی ہوں جس میں لیمن گراز کا فلیور ہے بس یہ ہماری سوس ریڈی ہے اس کو میں پانچ منٹ پکا رہی ہوں ذرا سی یہ گاڑی ہو جائے گی ہم جب بریک سے واپس آئیں گے اس کو میں ڈش میں نکال کے سوس اس کے اوپر ڈالوں گے اور آپ کو پیچ کریں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ہم نے سوس دیار کر لیے کچھ پی نہیں نہ اس میں پانی گیا نہ اس میں کون فلار گیا کچھ پی نہیں یہ سوس سارے سوس کی جو انگریڈینز تھے اس سے ڈال کے ایک سوس پین میں اس کو کوک کر لیا دو سے تین منٹ کے لیے ایک پیالے میں نکال کے الگ سے بھی سرف کر دیں جس کو الگ سے کھانی ہے زیادہ یہ ہماری بہت ہی مزی کی پیش بنتی ہے آپ سیم ریسپی فالو کر کے پرانز بھی بنا سکتے اور جو سی پوڈ لوگرز نہیں ہیں وہ چکن فیلے سے بنا لیں چکن این ریڈ کریپی فائیڈ چکن این ریڈ سوس اسی طرح چکن کے بولنیس بریسٹ فیلے لےکے آج جائیے اجب یہ سیکنڈ ریسپی پہ اچھا سیکنڈ ریسپی پہ تین سٹیپس ہیں ایک سے مجھے چکن کو مارینیڈ کر کے فرائی کرنا ہے پھر وہ فرائیڈ چکن کو ہم سٹیر فرائی کریں گے اور پھر ہم بنائیں گے اس کی سوس تو میں کام کرتی ہوں پہلے چکن کو مارینیڈ کر دیتی ہوں اس میں مجھے چکن کیوبز نہیں چاہیے اس میں مجھے چکن پتلی پتلی جولین چاہیے یہ جولین میں نے لے لی اب اس میں مجھے ایک انڈے کی سفیدی رانی ہے زردی نہیں جائے گی ٹھیک ہے ایک انڈے کی سفیدی چلی گئی اس میں اٹیلیا کا بیکنگ پاوڈر جائے گا ہفتی سپون ہفتی سپون ہفتی سپون اٹیلیا کا بلیک پیپر کورٹر ٹی سپون ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں جائے گا لائٹس سویا سوس سوری کی ون ٹی بلسپون اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کرشت ریڈ پیپر یعنی کو ٹی وی لال مرچن چیلی فلیکس مہدہ ون ٹی سپون ہیٹ کارن پھلار ٹو ٹی بلسپون اٹیلیا کا سب کو اچھی تھرہ ہم مکس کریں گے چکن آدھا کلو جولین کٹنگ میں کٹ کے دو ٹی بلسپون کورن فلار ایک ٹی سپون میدہ کرشت ریڈ پیپر سالٹ بلیک پیپر سوری کی سویا سوس اچھی طرح آپ نے سب چیزوں کو مکس کرنا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم آپ پا کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ پا آپ کی ریشپیز بہت امیزنگ ہیں اور آج کل میری چھوٹی ہیں میرا ایک کپ کافی کا ہوتا ہے اور آپ کی ریشپیز ہوتا ہے اور میں ان کو ٹائے بھی کرتی ہوں ویری گود بیٹا اچھایں اگل میں آپ کے لیے نہیں کتاو اسے من دعوے مانیے راس ائی سابتا ہے ہاں مجھے تو تین کورشنز کرنے صرف صرف مجھے پنجابی پلاو بنایا تھا وہ تھوڑا سا قربا ویعا تھا محن صرف وہ تھوڑا سا باعBooks کیوں کیوں duino آپ مجھے آگیا کوئی اس کے بارے آپ نے یہ کیا آپ کیا بنائیوں اچہ وہ تھے ٹی فلاو دیہ سفر مجھے لگ رہے ہے تو آپ کو تو صرف کٹر کٹر ٹی سپون ڈالنا تھا ہاں میں نے وہ ہول وٹھینا ڈال دیا تھا آہ تو پھر تو ظاہری بات ہے بیٹا اور دوسری بات یہ کہ شراشا کی چیزیں یہاں نہیں ملتی ہیں تو اس کا کیا آلٹرنیٹ ہے اس کا آلٹرنیٹ ہے یہ ہے کہ آپ کوئی اور برینڈ کی ای چیزیں ڈال لو اٹھول بیناٹھ ہاں آنڈر افیٹ ہاں ہوگا ٹیسٹ میں تفرق آیا گا سوری is the best لیکن آپ مجبوری ہے تو آپ کیا کرو گے اچھا تیسی بات یہ کہ آپ کی ریسیپیز میں گھونتی رہتی ہوں یوٹیوب پہ پلیز مانیجمنٹ آپ کو دلدی اپلوٹ کر دے کریں مجھے سے لوگ چھٹی بہت کم ہوتی ہے چیزیں چھ کھانی ہوتی ہیں آپ پکے ریسیپی سائی ہوتی ہیں آپ کو ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے بیٹا اللہ مالک چل رہی ہیں لیکن فوراں نہیں دلتی نا بیٹا ایک تو پیج بند کر دیا ہے یہ سب کو اتنی پریشانی ہو گئی ہے اچھا یہ چکن کو جو میرینیٹ کی ہے ہم نے بیکنگ پاوڈر ایک انڈے کی سفیدی نمک اٹیلیا کا بلیک پیپر اٹیلیا کا کان فلار سویا سوڑ سوری کی کٹیوی لال مرچیں سب دال کے میدہ اور کون فلار سے آپ اس کو کر دیجئے پرائے اسلام علیکم اسلام علیکم جی فکرم اللہ کا بہت کرم شکر اٹیلیا کا بہت کرم شکر آپ نے ہمیں اتنا سکھایا ہے کہ ہم آپ پا انگابا تو خرم نہیں کا سکتے لیکن ہم بھی ایک اچھے اچھی پینر یا لنچ تیار کا سکتے الحمدللہ میں آرہی ہوں آپ کے گھر کھلائیے گا مجھے آپ اور زمنک پتا جائیں الحمدللہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تیار کا آپ کی مہربانی ہے اس کو آپ کو اچھی طرح سے پانچ منٹ تک پرائے کرنا ہے تاکہ گل جائے چکن اگر آپ اس میں تھوڑا سا میں پانی ملا لیتی نا 2 ٹیبل سپون تو وہ جھوڑتا نہیں آپس میں کھلی کھلی پرائے ہوتی اور کھلے مطلب کڑھائی میں کریے گا میرے پاس یہ پشکا تیل پڑھا تھا تو مجھے کوئی چیز زائع نہیں کرنی اچھا جی بریک آ چکی ہے آپ لوگ بریک پہ چلی ہیں ہم بریک سے آتے ہیں اور اس کو ہم کپلیٹ کرتے ہیں ہو جائے گا فٹ افٹ don't worry ٹیک ہے ویلکم بیک اچھا دیکھیں چکن کو فرائی کر لیا میں نے میرینید کر کے اب اس کی سوس یہاں پہ ہے پان اپل کا جو تین کھولا ہے اس کا جو سرپ ہوتا ہے وہ آپ کو لینا ہے آدھا کپ اس میں میں نے کون فار اٹیلیا کا ون ٹیبل سپون ڈالا ہے چکن پاوڈر میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون سفید سرکہ ایک سے دو ٹیبل سپون اچھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چلی گارلک سوس اٹیلیا کی اس کی سوری کی ڈال چکی ہوں سراجر سوس چینیز چلی سوس لکھئے وہ دو ٹیبل سپون جاری ہے اور سویٹ چلی سوس جاری ہے دو ٹیبل سپون سوری کی اور سوری کا سویا سوس ون ٹیس فون سب کچھ ہم نے ڈال دیا بلاک پیپر چیز بان سوس سب کچھ میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں کوک کرنے رکھ رہی ہوں اور یہاں پہ جنجر گارلک میں نے کوٹر کپ میں نے تیل دیا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے جنجر گارلک چاپڈ سٹیر فرائن کے لیے ٹھیک ہے چکن پہلے فرائے کر لیا اب اس کی سٹیر فرائن کر رہی ہوں جنجر گارلک ڈال دیا چاپڈ اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پیاس کے کیوبز ایک کٹےوے شملا مرچ مجھے آج ریڈ نہیں ٹائم نہیں تھا ملتی تو سب ہے لیکن ٹائم نہیں تھا ام سوری اچھا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی گرین چیلیز جولینز پین اپل کیوبز اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چکن پرائی کی بھی اور اس میں ہم یہ پکیوی سوس ڈال دیں گے پھر لاسٹ میں اس میں جائے گا یہ ہری پیاز کی پتے باریک یہ تل چیک ہے تیل گرم کیا آپ نے کوٹر کپ ادھرا کلسن چاپت ایک ایک ٹیبل سپون ڈال کے اس کو ہلکا سا فرائی کیا پھر ہم نے اس میں کٹیوی لال مرچیں ڈالنی ہے ون ٹی سپون وہ ڈال دی ہری میچ لمبائی میں ایک شملا میچ ایک پیاز کیوبز میں کٹی بھی پین اپل چانکس اور یہ ہماری سوس گاڑی ہو گئی ہے یہ ہم سوس اس میں ڈالیں گے اوپر سے ہم ڈالیں گے ہری پیاز کے پتے اور تل ایک فرائیڈ رائز بنائیے گارلک رائز بنائیے اس کے ساتھ کھائیے پلیز زیادہ نہیں کک کرتے ہیں چائنیز کھانے کو کلر دیکھیں ایسے ہی ہونا چاہیے پیاز اور شملا میں کرسپی کرسپی ہونی چاہیے اوپر سے چولہ بند کرنے کے بعد یہ ہری پیاز اور یہ تل الحمدللہ ہماری دونوں ڈشز ریڈی ہو چکی ہیں آپ لوگ چل گئے ریکیپ کی طرف میں اس کو اپنے ڈش میں نکال کے آپ لوگوں کو پیش کر دیوں ملتے ہیں آپ سے ریکیپ کے بعد پریسپی ریڈ سنپر اینڈ ریڈ ساوس اجزہ ریڈ سنپر بوسلیس فیلے ایک کلو لیمو کا رسد دو کھانی کی چمچے کٹا لہسان ایک کھانے کا چمچہ کالی میرچ تین چتھائی چاہی چاہی کا چمچہ نمک تین چتھائی چاہی کا چمچہ برہدنگ کے لیے میدہ ایک قپ نمک آدھا چاہی کا چمچہ کالی میرچ آدھا چاہی کا چمچہ گاللک پور gallery آدھا چاہی کا چمچہ پھٹے انڈے دو ادھد ٹرکیب بریٹس نپر کو تمام عجزہ سے مارینیٹ کر لیں بول میں بریڈنگ کے تمام اجزاء ملا کے ریڈ سنپر کوٹ کریں اور پھٹے انڈوں میں ڈپ کر لیں اب اسے بریڈ کرمز میں کوٹ کر کے تیل میں ڈی فرائی کریں پین میں ریڈ سوس کے تمام اجزاء ڈال کے گاڑی ہونے تک پکا لیں تیار سوس کو فرائیڈ ریڈ سنپر پر ڈال کے گرم گرم سرف کر دیں ڈرائے پان اپل چکن اجزاء بولنلس چکن فلے آدھا کلو بیکنگ پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ انڈے کی سفیدی ایک ادد نمک ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ کالے مرچ ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ لائٹ سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ تیل ایک کھانے کا چمچہ بان فلار دو کھانے کے چمچے میدہ ایک چاہ کا چمچہ تیل فرائنگ کے لیے سٹر فرائنگ کے لیے تیل ایک چوتھائی کپ چاپ لیسن ایک کھانے کا چمچہ چاپ لدرک ایک کھانے کا چمچہ پوٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ جولین ہری مرچیں تین ادد لال شملا مرچ کیوبز آدھی ادد ہری شملا مرچ کیوبز ایک ادد بیاس کیوبز ایک ادد پانپل چانکس ایک کپ پانپل سیرپ ایک چوتھائی کپ سلائس ہری بیاس گانش کے لیے سوس کے اجسا پانپل سیرپ آدھا کپ کان فلار ایک کھانے کا چمچہ چکن پاوڈر ایک چتھائی چاہ کا چمچہ وائٹ فینیگر ایک کھانے کا چمچہ چلی گالک سوس تین کھانے کے چمچے سویٹ چلی سوس تین کھانے کے چمچے چائنیز چلی سوس دو کھانے کے چمچے شہد دو کھانے کے چمچے ڈاک سویا سوس ایک چاہ کا چمچہ شیزوان سوس دو کھانے کے چمچے کالی مرچ ایک چتھائی چاہ کا چمچہ توسٹڈ تل ایک چاہ کا چمچہ ترکیب چکن کو تمام اجزاء سے مارینیٹ کر کے گرم تل میں فرائے کر لیں بول میں سوس کے تمام اجزاء شامل میکس کریں کڑاہی میں تیل گرم کر کے چپ لہسن اور ادرک فرائے کر لیں پھر تمام سبزیاں فرائیڈ چکن اور تیار سوس ملا کے گالا ہونے تک پکائیں سلائس ہری پیاس اور ٹوسٹڈ تل سے گانش کر کے گرم گرم سرف کر دیں جی جناب ویلکم بیک دیکھیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور امید ہے آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا دو قویق ایزی چائنیز ریسپیز آج کل چائنیز کا سیزن ہے اس کے ساتھ آپ اچھا سا گارلک رائز یا فرائیڈ ایگ رائز یا ایک فرائیڈ رائز یا چکن فرائیڈ رائز کچھ بھی بنا لیجے دھیر سارے آپ کو چائنیز رائز سکھائیں میں آگے بھی میں چائنیز سکھاؤں گی بکوز یہ موسم ہے چائنیز کا ٹھیک ہے اور جب تک سوری ہے تو سوری کے ساتھ تو اور بلکل ریسٹرانٹ سٹائل کا مزہ اور آپ اس کی وہ دیکھیں کلرنگ دیکھیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں چائنیز کھانا بناتے ہیں اس میں آپ سوس زیادہ بنا کے ڈال دیتے ہیں اس کو پکا رہے ہیں پکا رہے ہیں پکا رہے ہیں کوئی حلیم تھوڑی پک رہے ہیں چائنیز تو صرف سٹیر فرائنگ ہوتا ہے جیساں میں نے سٹیر فرائی کیا اور چولا بن کر دیا کلر آپ دیکھیں اور یہ فشکا میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ سوس اوپر ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑے سے باری کٹے ہوئے ہرے پیاز کے پتے اور ذرا سا تل چھڑک دیا سکاوہ بھوناواتے چلی جی وقت آ چکا ہے آپ سے اجازت لینے کا انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو کل جمعہ رات ساڑھے گیارہ بجے آپ جمعہ علاقات کریں گے تب تک مجھے میری ٹیم کو دیجئے اجازت ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ سب میرے ساتھ ہیں thank you so much for watching مسالہ ماننگ thank you so much for appreciating me thank you so much for calling آپ کا ہر چیز کا بہت شکریہ دل کی گھرائیت سے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی